دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صدو موسی علی کے کچھ ایسے فیکٹس بتاؤں گا جنہیں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو بھی اول پر سیٹ کر لو پنجابی میوزنگ ریشٹی کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے جاننے کے لیے گائز سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں اس لڑکی نے صدو موسی علی کی بک پکٹ رکھی ہے جو کہ صدو بھائی کی ڈیٹ کے بعد لکھی گئی تھی وہ کلڈ موسی والا اور اس کتاب میں صدو موسی علی کی انکم کا بھی ذکر کیا گیا ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جانے والے ہیں اور حیرانی آپ کو تب ہوگی جب آپ کو پتہ لگے گا کہ اتنے پیسہ ہونے کے بعد بھی صدو بھائی جب صدو بھائی کی ڈیٹ ہوئی تب ان کے پیروں میں صرف سو روپے والی چپل تھی دوستو اس ویڈیو میں یہ لڑکی بتاتی ہے کہ 2017-2018 میں صدو موسی علی کی سالانہ انکم جو تھی وہ تھی پانچ لاکھ روپے اور جب صدو موسی علی کی ڈیٹ ہوئی اس سمیں صدو موسی علی کی نیٹ ورث ہو گئی تھی ایک سو کروڑ روپے لیکن گائز بڑا سوال یہ ہے کہ اب صدو موسی علی کی ڈیٹ کو ایک سال ہو گیا ہے اور اب صدو موسی علی کی سالانہ انکم کتنی ہے تو گائز اب صدو موسیالے کی سالانہ انکم پانسو کروڑ روپے ہو چکی ہے جی ہاں دوستو صدو موسیالے کی سالانہ انکم پانسو کروڑ ہو چکی ہے میوزک پلیٹفورم سب کو ملا کر ایپل میوزک سپوٹی فائی یوٹیوب سب کو ملا کر صدو موسیالے کی پانسو کروڑ ہو چکی ہے مگر گائز اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اتنا سارا پیسہ ہونے کے بعد صدو موسیالہ کتنا ڈاؤن ٹو ارث رہتے تھے جہاں پر کلاکار تھوڑے سے ہٹ ہوتے نہیں ہے کہ چنڈگڑ میں جا کر گھر لے رہتے ہیں اور وہاں کا لائفشٹیل اپنا لیتے ہیں مگر صدو موسیالہ اپنے پنڈ اپنے گاؤں سے جڑے رہے صدو موسیالے کی یہی سوچ نے انہیں دوسرے سنگروں سے الگ بنایا اور آج اس لئے صدو موسیالے کو لیجن کا جاتا ہے اگر آپ بھی صدو موسیالے کو لیجن مانتے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو جروع سسکرائب کریں